رحمی ارخان میں کچھے کے ڈاکو بے لگا ماشکہ میں پولیس گاڑیوں پر راکٹ حملہ بارہ اہلکار شہید ساتھ زخمی لاپتہ اہلکاروں کو ریسکیو کر لیا گیا دونوں گاڑیوں میں بیس سے زائد اہلکار سوار تھے پولیس فین میں سوار پولیس نوجوان پندرہ روز کے ڈیوٹی کر کے چھوٹی پر جا رہے تھے پولیس کی گاڑی خراب ہونے پر گھراو کر کے حملہ کیا گیا ایڈیشل آئی جی جنوبی پنجاب کامران خان زخمی پولیس اہلکاروں کے آیادت کے لیے رحمی ارخان کے شیخ زید اسپتال پہنچ گئے میڈیا سے گفتگو میں کہا بزدلانہ کاروائیاں ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتی ڈاکوں کو گھر میں گھس کر ماریں گے صدر وزیراعظم اور وزیر داخلہ کی مزمت پنجاب پولیس کا جوابی وار پولیس اہلکاروں پر حملے کا مرکزی ملزم بشیر شہر انجام کو پہنچ گیا رات گے جاری پولیس آپریشن میں کچھا ایریا کا خطرناک ڈاکو بشیر شہر حلاق پولیس کاروائی میں ڈاکو بشیر شہر کے دو ساتھی ڈاکو نصیر اور گھردی کو شرف مینہ شدی زخمی واقع میں ملوث ڈاکوں کا گلا کما کے لیے آپریشن جاری آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کا کہنا ہے پولیس اہلکاروں پر حملے میں ملوث امام ملزمان کو آئی جی پنجاب سینئر پولیس افسران کے حمرہ رحیمیار خان پہنچ گئے آئی جی پنجاب جائے وقوع اور پولیس کیمپس کا دورہ کریں گے اسپتالوں میں زیر علاج زخمی پولیس اہلکاروں کے آیادت اور شہدہ کی نماز جنازہ میں بھی شریک ہوں گے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ ڈاکو نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر چھپ کر بزدلانہ حملہ کیا پنجاب پولیس کا مورال بلند ہے بزدلانہ کاروائیاں پولیس فورس کا مورال پست نہیں کر سکتیں کچھے داکھوں کے خلاف پولیس آپریشن بھرپور طاقت سے جاری رہے گا جوانوں کا خون رائے گا نہیں جانے دیں گے پنجاب حکومت کا کچھا ماتشکہ میں پولیس پر ڈاکھوں کے حملے کا فوری اور موثر جواب دینے کا فیصلہ انصداد دہشتگردی ڈپارٹمنٹ پنجاب داکھوں کے خلاف آپریشن کو لیڈ کرے گا وزیرالہ پنجاب نے اہم ہدایات جاری کر دی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا ہوم سیکیٹری سے ٹیلی فونک رابطہ آپریشن کے حوالے سے اہم عمر پر تباہ دائے خیال وزیرالہ سندھ نے آپریشن کے لیے سندھ حکومت سے رابطے کی ذمہ داری سیکیٹری داکھلا پنجاب کو سپورٹ کر دی وزیرالہ کا کہنا تھا کہ داکھوں اور دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں حکمت عملی ترتیب دے کر کچھے کے داکھوں کو منطق کی انجام تک پہنچائے ریاست کیریٹ ہر صورت بحال کی جائے پولیس اہلکاروں کی شہادت کے بعد سندھ پولیس کو اگلے حکم تک ہائلرٹ رہنے کا حکم وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ کی آئی جی سندھ کو پنجاب پولیس سے رابطے کی ہدایت کہاں پنجاب پولیس کو جو بھی مدد درکار ہے وہ فوری کی جائے داکھوں کے خلاف سندھ پنجاب اور بلوچستان پولیس مشترکہ آپریشن کی منصوبہ بندی کریں وزیرالہ داخلہ سندھ زیالحسن لنجار نے آئی جی سندھ جی آئی جی سکھر اور سس پی گھوٹکی کو ہدایت کی کہ داکھوں کے خلاف اقدامات میں پنجاب پولیس سے ہر ممکن تابن کیا جائے ہم ایک ہیں اور جرائن کے خلاف مل کر لڑیں گے کارساز حادثی کے ایک اور ویڈیو منظر عام پر آگئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے خاتون ملزمہ کی گاڑی کی رفتار غیر معمولی حد تک تیزی پاتون نے اسی روڈ پر پہلے ایک سفیز رنگ کی کرولا گاڑی کو ٹکر ماری کرولا کے پیچھے موجود موٹسائیکل سواروں کو بھیٹ کیا اسی روڈ پر آگے جا کر موٹسائیکل سوار باپ بیٹی کو ٹکر ماری جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہوئی شاکوٹ میں پیچھائے کے نا اہل ہونے والے سابق ایم پی اے میاں آتف کے ساتھیوں کا تاجر پر تشدد زبردستی آغوا کر کے ایم پی اے کے ڈھیرے پر لے گئے سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی ویڈیو میں تاجر شمشاد الحق اور بھولا پر تشدد دیکھا جا سکتا ہے اطلاع ملنے پر پولیس متاثر شخص کو سابق ایم پی کے ڈھیرے سے بازیاب کرا لیا تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے آٹھ ستمبر کو جلسے کی حمایت کر دی اجلاس میں آزم خان سواتی نے کور کمیٹی کو بانی چیرمنٹ سے ہونے والی ملاقات بارے اعتماد میں لیا اعلامی میں کہا گیا بانی پی ٹائے نے ثابت کر دیا کہ تحریک انصاف امن کی سیاست پر یقین رکھتی ہے آئندہ تمام جلسے شیڈول کے مطابق ہوں گے مداقلت برداشت نہیں ہوگی پی ٹائے کو آٹھ ستمبر کو بھی جلسہ نہیں کرنے دیں گے گورنر خیبر پکتنکوہ فیصل کریم کھنڈی کا اعلان میڈیا سے گفتگو میں کہا جلسہ ہماری اجازت کے بغیر کر ہی نہیں سکتے یہ سندھ بلوچستان اور پنجاب میں جلسہ نہیں کر سکتے پی ٹائے میں خود انتشار ہے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کسی کا باپ جلسے سے نہیں روک سکتا کرپشن خاتمے کے دعویداروں نے ریڈ فکس کر رکھے ہیں پیسوں پر پوسٹنگ ٹرانسپر اور بھرتیاں تیہ کی جاتی ہیں وزیر اعلیٰ کے پی اسمبلی میں اعتماد کھو چکے ہیں اعتماد کا ووٹ لے لیں جمعیت علماء اسلام سپریم کورٹ کے فیصلے پر آج یوم تشکر منائے گی سربرا جے یو آئی مولانا فضل رحمان نے پریس کانفرنس میں کہا دنیا کی کوئی طاقت عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازش نہیں کر سکتی سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کے حتمی فیصلے کا اعلان کیا سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اس موضوع پر پارلیمنٹ میں کوئی اختلاف نہیں تھا آج پوری قوم قادیانی کو غیر مسلم قرار دینے کے فیصلے کی گولڈن جھوبلی منا رہی ہے چیف جسٹس نے فراخ دلی اور مصبت رویے کا اظہار کیا اس کو تسلیم کرنا چاہیے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم رحمان کا بھی ملگیر یوم تشکر منانے کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات اتحادی امور ملک سیاسی اور حکومتی پالیسیز پر بات چیت بلاول بھٹو زردادی نے مہنگائی اور بجلی بلز کا معاملہ اٹھایا وزیراعظم نے کہا ملک سے مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں حکومت عوام دوست پالیسیز بنانے کی کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی کا پنجاب میں تحریری معاہدے پر عمل درامت دا ہونے کا شکوہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے پنجاب میں حکومت پیپلز پارٹی کو مسلسل نظرانداز کر رہی ہے وزیراعظم پنجاب مریم نواز سے جرمن وزیر براہ اقتصادی تعاون اور ترقی کی ملاقات دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروق دینے پر تبادلہ خیال تجارت اور سمایہ کاری میں دو طرف تعاون کو مزید گہرہ کرنے کے عظم کا عیادہ وزیراعظم مریم نواز نے کہا پہلی مرتبہ محولیات کے لیے بجٹ میں چار سو فیصد اضافہ کیا سموگ اور دیگر محولیات یا علود کی ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں جی ایس پی پلاز سٹیٹس کے حصول کے لیے جرمنی کی معاونت کو سراتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودری محمد اقبال کے انٹرنیٹ بندش کے خلاف درخواست پر سماد سے معذرت کیس جسٹس شکیل احمد کی عدالت میں منتقل کرنے کا حکم دے دیا عدالت کی جانب سے کہا گیا اسی طرح کی کیسز جسٹس شکیل احمد سن رہی ہیں کیس کو آج ہی مقرر کرنے کی ہدایت بھی کر دی لاہور ہائی کورٹ کا چکن کی بینل صوبائے نقل و حرکت پر پابندی ختم کرنے کا حکم عدالت نے ریمارکس میں کہا قانون میں ایسی پابندی کی کوئی گنجائش نہیں آئندہ ایسی کاروائی کی گئی تو متعلقہ افسران کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے ڈی سی ڈیرہ غازی خان کمانڈنٹ پنجاب بارڈر ملٹری پولیس نے تحریری جواب عدالت میں جمع کرا دیا اسلام علیکم ای بی ای نیوز کے ساتھ میں ہوں رضا فاطمہ اور میں ہوں حسام حیدر ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ فرمائیں بولیٹن کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد موسیقی